گائے دیں گی گوبر اور گوبر سے بنے گی منٹوں میں بجلی پنکھا چلے گا فائیں فائیں اور بلب جلے گا دھائیں دھائیں ایسا بہترین جوگار کہ آپ کے دیکھتے ہی خو سوڑ جائیں گے یہ ہے ہماری گائے اور گائے نے دیا گوبر اور گوبر جب دھل کے آیا گومتر اور جو پانی ہے دھلائی میں جو آیا وہ اس نالی سے آ گیا ہمارے اس ٹینک میں آپ ٹینک کو دیکھ سکتے ہیں ٹینک بلکل سرکشی طریقے سے بنایا گیا ہے جالی لگائی ہے کہ کوئی درگھٹنا نہ ہو ج جائے اس کے بعد اس کے اوپر موٹر لگایا گیا ہے اور موٹر جو ہے جو اس کے اندر گوبر گھل کے جو لکویڈ بنا ہے اسے ہم اس سے اوپر اٹھاتے ہیں اوپر اٹھانے کے بعد آ جاتا ہے یہاں ہماری اس ہودی میں اس ہودی میں آنے کے بعد میں یہ بھی آتا ہے اور جو ہمارا کہیں گوبر کچھی جو ہماری جگہ ہیں وہاں سے ہم کلیکٹ کر کے اس میں گوبر ڈالتے ہیں وہ گوبر سب جو ہے یہاں گھول دیا جاتا ہے گھولنے کے بعد میں وہ سارا گوبر اس نالی کے جو ہے اس ٹینک کے اندر چلا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا بانس جو ہے اس کے اندر ایسے کر کے جاتا ہے اور پھر آتا ہے پھر جاتا ہے پھر آتا ہے تو ساتھیوں اس طریقے سے پورا جو گوبر ہے وہ اس ٹینک کے یہاں پہنچ گیا ہے اور اس میں جو ہے گیس بننی شروع ہو گئی ہے آپ کو میں بتا دوں جب ہمارے ٹینک میں گیس نہیں رہے گی یہ ٹینک جو ہے ہمارا نیچے کی طرف بیٹھ جائے گا اور یہاں آکے ٹک جائے گا جیسے جیسے یہ اوپر بڑھے گا آپ د اندر پوری گیس ہوتی ہے تو یہ پورے جو جنگ کا نظام لگا ہوا ہے یہاں تک اوپر تک یہ ہمارا ٹینک اٹھ جاتا ہے پورا بڑا بھاری بھرکم ٹینک ہے اس کی جو لمبا ہی چوڑائی ہے وہ کافی ہے بہت ہی بڑا پلانٹ یہاں پہ لگایا گیا ہے جس سے ہم کام کر رہے ہیں پورا اپنے دیری فارم کو جو ہے پورا مینج کیا جا رہا ہے گوبر جو وہاں سے ہم نے ڈالا ہے اور وہ یہاں سیلری کے روپ میں یہاں نکل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلری بلکل پتلی ہو کے ایک بہترین قسم کی جو ہے خات ہے اس میں پوری گیس بھری ہوئی ہے اب اس سے بنے گی بجلی اب آپ کہیں گے کہ کیسے بنے گی بجلی تو میں بتاتا ہوں ایسے بنے گی بجلی وہاں سے آپ وہ پائپ دیکھ رہے ہیں جو ہرا ہوج پائپ اس میں جڑا ہوا ہے وہاں سے گیس جو ہے اس پائپ کے دوارہ یہاں سے یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں آئے گی یہاں فلٹر ہیں موششر وغیرہ سب الگ کیا جائے گا یہ سارے فلٹر ہیں ایک دو تین یہاں فلٹر سے موششر باہر آئے گا پھر یہاں پہ جو ہے یہ لگائے ہوئے ہیں سوچین کے یہاں سے اگر بند کرنا ہے تو بند کر سکتے ہیں کھولنا ہے تو کھول سکتے ہیں اس کے بعد گیس پھر یہاں سے پوری طرح کلیر ہوگی اور کلیر ہونے کے بعد آپ یہاں سے نیچے اوپر اوپر نیچے اور پھر اس پائپ کے دوارہ آئے گی اس انجن میں ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کتنا بھری بھر کم انجن ہے اور انجن ہے سیلف ماریں گے یہ سٹارٹ ہوگا لیکن آپ کہیں گے کہ اس میں تیل کی ڈیجل کی ٹنکی کہاں ہے اس میں کوئی تیل یا ڈیجل کی ٹنکی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر آ رہی ہے یہ گیس دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گیس آئے گی یہاں سے یہ کھولیں گے سیلف ماریں گے اور ہمارا جو ہے جننیٹر جو ہے اسٹارٹ ہو جائے گا تو یہ سولے کلو وات کا یہ ہمارا آلٹینیٹر ہے یہ پورک پورے ڈیری فارم کو لاتا ہے اس سے ٹکاٹنے کی مسین یا دلیا دانا بنانے کا جو گرانڈر ہے وہ بھی چلتا ہے اور جو بھی سمر سیویل وغیرہ جو بھی ہیں ترکاس کے لیے ہم نے اجالے کے لیے بلب لگائے ہوئے وہ سبھی بلب جلتے ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ یہی سے ہم نے جو ہے الگ ایک لائن دی ہوئی ہے اس لائن کے تھرو یہاں پہ برنل آپ دیکھ سکتے ہیں اس برنل پہ جتنے بھی پسووں کا دلیا وغیرہ ہے وہ یہی پہ رازہ جاتا ہے کیونکہ یہی سے یہ پائپ آکے وہاں یہ پوائنٹ دیا ہوا ہے اور یہی سے کچن میں بھی گیا ہوا ہے تو جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کور سے گو کے گوور سے ہو رہے ہیں اور گیس بنا کے اس گیس سکے جا رہے ہیں